الحمدللہ وعب العالمین وصلاة والسلام وعلا سنگید کرسنین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیادے بچوں ہمارا آج کا سبق ہے باب نبر ساق عائل زندگی کی اہمیت اس کا نوربچ چل رہا تھا زوجین کے ہن کو فرائض اس میں شوہر کے فرائض ہم پڑھ چکے ہیں آج بی بی کے فرائض کیا ہیں بیوی کے فرائض یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اپنے بک کا پیج نبر سیمنٹی سری کوری ہے زوجین کے خوب و فرائض اس کا دوسرا پینا گراف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگرچہ عورت پر اولاد کی کفارت کی ذمہ داری نہیں تاہم پڑی لکھی اور غررمند خواتین حیاء اور پردے کا خیال رکھتے ہوئے ملازمت اور غنرمندی کے دیگر کام کر کے روزی کما سکتی ہیں یہاں پر ایک سوال بن سکتا ہے ایپ سی ایو میں یا شورٹ پوشن میں کہ اولاد کی کفارت کی ذمہ داری کس پر نہیں ہے اولاد کی کفارت کی ذمہ داری کس پر نہیں تو اولاد کی کفارت کی ذمہ داری عورت پر نہیں مگر ہمارے ملک کی اکثر خواتین کو اپنے ان حقوق سے آگاہی حاصل نہیں کون سے حقوق یعنی جو غنرمند خواتین ہے پڑی لکھی خواتین ہے وہ حیاء اور پردے کا خیار رکھتے ہوئے ملازمت اور دیگر انحرمندی کے کام کر کے روزی کما سکتی ہیں مساعدات مجبوری ایسے بن سکتی ہے کوئی مرد نہیں ہے کمانے والا شہد ہو تو چکا تو شریعت میں اس بات کی ذاتی ہے کہ وہ پردے کا خیار کرتے ہوئے وہ اپنے بچوں کے لیے روزگار کا بندوبست کر سکتی ہے اب دیکھیں آگے بی بی کے فرائز عورتوں کے فرائز تحریر کریں بی بی کے فرائز کیا ہے بی بی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کی علم موجودگی میں اس کی تمام اشیاء کی ایک امانت کی طرح حفاظت کریں یہ نمبر ایک ہو گیا کیا فرض ہے میرا کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی تمام اشیاء کی ایک امانت کی طرح حفاظت کریں نمبر دو اس کے راز افشا نہ کرے افشا کا مطلب زہر کرنا شوہر کے راز یا گھر کے راز باہر نہ بتائیں کسی اور کو نہ بتائیں نمبر تین گھر کی باتیں دوسروں کو نہ بتائیں نمبر چار اس کے اموال و اشیاء کے ساتھ ساتھ اس کی آبرو آبرو کہتے ہیں عزت کو اس کی عزت اور اس کے نسب و نسل کی بھی حفاظت کرے یعنی نسب جو اس کے اباؤ اجداد ہیں اور نسل جو اس کی آگے اولاد ہیں اس کی بھی حفاظت کرے یہ ہے بی بی کے فرائز کہ شوہر کی عدد موجودگی میں اس کی تمام اشیاء کی امانت کی طرح حفاظت کرے اور گھر کے راز ہر کی باتیں شوہر کی باتیں دوسروں کو نہ بتائیں اس کو ظاہر نہ کریں اور اس کی آبرو کی کا خیال کریں اور اس کے نسب اور نسل کی بھی حفاظت کریں اس کے بعد ہے کہ آگے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہمارے لئے مینارے نور ہے یہ انسی تور ہے کن کی زندگی ہمارے لئے مینارے نور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی تم میں بہتر ہو ہے جو اپنے گھر باروں کے لئے بہتر ہو اور میں اپنے گھر باروں کے لئے تم سب سے بہتر ہوں آئینی زندگی کے بارے میں ایک حدیث دکھی ہے اگر یہ سوال آئے تو یہ حدیث پاک آپ لی سکتے ہیں یہ سوال جو بسکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر باروں کے بارے میں یا اپنے ذات کے بارے میں کیا فرمایا آئینی زندگی کے بارے میں کیا فرمایا تو یہ حدیث آپ لکھ سکتے ہیں تم میں بہتر ہو ہے جو اپنے گھر باروں کے لئے بہتر ہو اور میں اپنے گھر باروں کے لئے تم سب سے بہتر ہوں اس کے بعد ایک اور حدیث دکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے اچھی عورت وہ ہے جب شوہر اسے دیکھے تو اسے مصنعت ہو نمبر ایک نمبر دو وہ اسے حکم دے تو اطاعت کرے اور نمبر تین اس کی عدم موجودگی میں اس کے مال کی اور اپنی حفاظت کرے تین باتیں ہیں اس میں اچھی عورت اسے کہا گیا نمبر ایک جب شوہر اسے دیکھے تو اسے مصنعت ہو یعنی شوہر کا دل خوش کرنے والی ہو نمبر دو شوہر اسے حکم دے تو اس کی اطاعت کرے نمبر تین شوہر کی خیر موجودگی میں اس کی مال کی اور اپنی حفاظت کرے عزیز طرح یہ تھا ہمارا آج کا سبب آج کے سبب بھی جو اہم شارپس و مذہبتیں ہیں وہ یہ ہیں عورتوں کے فرائز تحریم کریں یہ پڑھ چکے کون کون سے فرائز ہیں آگے سوال عائلی صدقی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لکھے یہی خیر اکرم خیر اکرم لیا علی وانا خیر اکرم لیا علی سوال نمبر تین ہے حدیث کے مطابق اچھی عورت کون ہیں جو ابھی ہم نے پڑھا ہے تین باتیں اس میں ہیں تو اسیس طرح یہ تھا ہمارا آج کا سبب آج کے سبب کے حوالے سے کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ وارس ایپ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں اللہ رکھو رزید ہماری حفاظت فرمائے آمین بجاہر نبی جرمین صلی اللہ علیہ وسلم